یہ جو پانی ہے آبِ شفا یا آبِ حیات اس کا آپ نسخہ سن لیں یہ کس سے بنے گا؟ میتھی دانے سے، کلونجی سے، پدینے سے، لیمن سے، ادرک سے اس سے، یہ وہ چیزیں جو آپ کے گھر پہ ہیں اس سے آپ نے ایک پانی بنانا ہے چالیس دن اس کو استعمال کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے ریزلٹس دیکھنے ہیں پہلا فائدہ کہ یہ ہائی بلاڈ پریشر کو ٹھیک کرے گا تھکن کو ختم کرے گا ہمارے جسم میں جتنے منرل اور نمکیات اور وائٹامن کی کمی ہیں یہ اس کو دور کرے گا فیٹی لیور کو ٹھیک کرے گا ہمارے جسم کی سوزشیں ٹھیک کرے گا جن لوگوں کے ہاتھوں پیروں سے سیکھ نکلتا ہے اس کو ٹھیک کرے گا جن لوگوں کے رنگ جھولس چکے ہیں جن کی سکن مرجھا چکی ہے اس پہ رونک نہیں ہے چمک دمک نہیں ہے ان کے لیے بھی کمال چیز ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی سکن لال سرخ نظر آئے خون تازہ بنے فریش بنے خون صاف ہو اس کے لیے بھی یہ بہت کمال چیز ہے جن کو یورک ایسٹ کے مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک کرے گا جن کا جسم بہت زیادہ پھولا ہوا ہے وہ تھوڑا سا بھی کھاتے ہیں ان کو پانی بھی لگ جاتے ہیں اس کے لیے یہ بہت کمال چیز ہے یہ ہمارے میٹابولزم کو ٹھیک کرتا ہے حازمے کے نظام کو ٹھیک کرتا ہے ہمارے میدے کے سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھوں کے لیے ٹھیک ہے بالوں کے لیے ٹھیک ہے ہمارے دردوں کے لیے ٹھیک ہے بہت سے کاموں کے لیے یہ ٹھیک ہے پرناکہ آپ نے کہ ایک جگ پانی لینا ہے اس میں ایک چائے کا چمچ میتھی دانے کا ڈالنا ہے اور ایک چائے کا چمچ کلونجی کا ڈالنا ہے یہاں پہ یہ نسخہ میں آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو اس کی وضاحت بھی دے دوں کہ میتھی دانا ڈالنا ہے میتھرے نہیں ڈالنا ہے میں آپ کو یہاں پہ تصویریں بھی شیئر کر رہا ہوں میتھی دانے کی اس کے اوپر آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میتھی دانا ہے یہ میتھرے ہیں اور ایک ونڈو میں دونوں آپ کو سائیڈ بائی سائیڈ بھی نظر آ رہے ہیں کہ میتھی دانا کون سا ہے میتھرے کون سے ہیں تو غلطی سے میتھرے نہیں لے کے آنے میتھی دانہ لے کے آنے تو آپ نے ایک چمچ میتھی دانے کا لینا ہے ایک چمچ آپ نے کلونجی کا لینا ہے اور ایک کھیرہ لینا ہے اس کے سلائس کاٹنے ہیں نارمل سائز کا کھیرہ بہت بڑا نہیں کوئی تین چار انچ کا پانچ انچ کا کھیرہ لے لیں اور پدینے کی ایک گٹھی لے لیں اس کے پتے اتار لیں پھر دھنیاں تھوڑا سا لیں بہت زیادہ دھنیاں لے لیں کیونکہ یہ جو نسخ ہے اس کی تاثیر چونکہ گرم ہوتی ہے تو دھنیاں جو ہے یہ اس کی گرمائش کو کم کرے گا اس کی جو گرم تاثیر ہے اس کو نیوٹرلائز کرے گا پھر آپ نے ڈیڑھ سے دو انچ کا ایک اپنے ادرک کا پیس لینا ہے اس کے بھی آپ نے باریک سلائس کٹ لینا ہے پھر ایک لیمن لینا ہے اس کے بھی باریک سلائس کٹنے ہے آدھا نہیں کرنا سلائس کٹنے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر دیگوں میں باریک سلائس کٹے ہوئے ڈلے ہوتے ہیں تو اس طرح آپ نے وہ سلائس ڈالنے ہیں تو اب آپ نے یہ سارا کچھ اس ایک جگ پانی میں ڈالتے ہیں رات کو اور اگر آپ کے پاس کوئی مٹی کا کورا جگ مل جائے ایک تو روگنی جگ ہوتا ہے شیشے والا جگ ہوتا ہے وہ نہیں مٹی کا جگ اور مٹی کا بھی روگنی نہیں کورا جیسے کورا گھڑا ہوتا ہے جس کے اندر مسام ہوتے ہیں اگر ہم اس کو پالش کر دیں گے روگن کر دیں گے تو اس کے مسام بند ہو جائیں گے تو آپ نے وہ نہیں کرنا کورے والا جگ لیں اس کو بھار لیں اس کے اندر آپ یہ چیزیں ڈالتے ہیں رات ساری پڑھا رہے ہیں صبح اگلے دن آپ نے سارا دن اس پانی کو جب آپ کو پیاس لگے آپ یہ والا پانی پی لیں جب اس میں آدھا جگ رہ جائے تو پانی اور بڑھا دیں اگر آپ نے زیادہ پینا ہے تو تو آپ نے یہ پانی پینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ تھوڑے دنوں کے استعمال سے آپ کو اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس ہوگی آپ کے سکن فریش ہونا شروع ہوگی یعنی مختلف جگہوں سے آپ کے افعال سے آپ کو سٹرس دور ہوئے گی آپ کے اندر ایک خوشی آئے گی آپ کو ایک اعتماد ملے گا آپ کے اندر ایک بہتری آنا شروع ہو جائے گی تو یہ آپ پینا شروع کرتے ہیں ہمارے بزرگ بھی پیئیں خواتین بھی پیئیں بچے بھی پیئیں بڑے بھی پیئیں یہ سارے پی سکتے ہیں اور اس کو آپ نے چالیس دن استعمال کرنا ہے چالیس دن کے بعد پھر دو ہفتے کا گیپ دے دینا ہے اس کے بعد ایک سیشن اور کر لینا ہے اس کے بعد پھر چالیس دن استعمال کریں پھر دو ہفتے کا گیپ دیں پھر ایک اور کر لیں آپ پہلے والا جب سیشن کریں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا اتنا اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ دوسرے والا سیشن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے